گلگت میں کس جگہ سے بلانگ کرتے ہو؟ میں گلگت میں دیامر سے بلانگ کرتا ہوں سکردو نام سے ایک جگہ ہے وہاں پہ سکردو کے لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم انڈیا جا رہے ہیں وہ میں نے سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیو میں نے دیکھی تھی یہ کلپ اس میں وہ کہہ رہے دمکی انہوں نے دیئے مطلب وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو شاید اس طرح کا کچھ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم انڈیا جا رہے ہیں یا تو میں یہاں صحیح طرح سے رائٹس پروائیڈ کیا جائے یا ہم انڈیا جا رہے ہیں گلگت سٹی کے اندر گلگت سٹی کا جو انڈیا کا جو پرچم ہے ان کو اپنے ہاتھ میں لہ رہے ہیں پاکستانی جنڈے کے ساتھ کی انڈیا زندہ بات کے نارے بھی اس نے لگائے یہ میں نے خود دیکھا ہے اپنے انکھوں سے سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں بہت وائرل تھا یہ گلگت بلکستان کا جو پاکستانی ہے وہاں رہتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ انڈیا زندہ بات اور ابھی بھی ویڈیو میرے پاس نیڈنے ورنہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا اس نے کہا تھا کہ انڈیا زندہ بات اور انڈیا کا جنڈہ اس نے لہ رہا ہے جذبے کے ساتھ ابھی میرے پاس نیڈنے ورنہ میں آپ کو ابھی دکھا رمضان کو میں گیا تھا گلگت بلکستان ابھی تو میں نے سنے بہت سادہ وہاں پہ کوئی سٹریکس وغیرہ ہو رہی ہیں ہاں ہو رہے ہیں بہت سٹریکس وگر ہو رہے ہیں وہاں پہ آج کل تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ مینگائی کا بڑا ایشو ہے وہ تو خیر پورا پاکستان سٹیٹ کے لیول پہ دوسری بات ہے کہ وہاں آج کل فرقواریت کے اوپر مسئلے چل رہے ہیں ہمارے وہاں اب میں تو یہاں ہوں میں وہاں گیاں نہوں لیکن سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں شیعہ سنی برادری کے بیج میں بہت لڑے یہاں وگرے چل رہے ہیں اب ان شیعوں کا جو ہوتا ہے بڑا امام ہوتا ہے ان کو کیا کیا سکتے مجھے ان کا ایڈیا نہیں جو لیڈر لیڈر اور جو سنک برادری کا جو لیڈر ہے ان دونوں نے تو اپنی جو ہے طبقہ نیچے ان سب کو کھا تھا بلکل روڈ پہ نکلو مطلب جلوس جلسے نکالو کافی جلسے انہوں نے سٹریکس وگر سکردو نام سے ایک جگہ ہے وہاں پہ سکردو کے لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم انڈیا جا رہے ہیں وہ میں نے سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیو میں نے دیکھی تھی ایک کلپ اس میں وہ کہہ رہے دمکی انہوں نے دیئے مطلب وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو شاید اس طرح کا کچھ تھا کہ ان نے کہا کہ بھائی ہم انڈیا جا رہے ہیں یا تو میں یہاں صحیح طرح سے رائٹس پروائیڈ کیا جائے یا ہم انڈیا جا رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ گلگت سٹی کے اندر گلگت سٹی کا جو انڈیا کا جو پرچم ہے ان کو اپنے ہاتھ میں لہرائے ہیں پاکستانی جنڈے کے ساتھ کی انڈیا زندہ بات کے نارے بھی اس نے لگائے یہ میں نے خود دیکھا ہے اپنی انکھوں سے سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں بہت وائرل تھا یہ گلگت میں رہنے والے پاکستانی نے ہاں ایسا ہے گلگت بلکستان کا جو پاکستانی ہے وہاں رہتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ میں اس نے یہ کہا تھا کہ انڈیا زندہ بات اور ابھی بھی ویڈیو میرے پاس نیڈنے ورنہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا اس نے کہا تھا کہ انڈیا زندہ بات اور انڈیا کا جنڈہ اس نے لہ رہا ہے جذبے کے ساتھ ابھی میرے پاس نیڈنے ورنہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا مجھے یہ بتائیں یہ ہو کیا رہے ہمارے ملک کے اندر یار یہ ہمیں خود نہیں سمجھا رہے کیا ہو رہے بس اب کیا کیا سکتے ہیں ہم بہرحال ہر بندہ بھی اتر جانتا ہے آپ گلگلت میں رہتے ہو آپ کی مطلب یہاں پہ خرچے ورچے منیج ہو جاتے ہیں آرام سے مطلب کیا حالات جا رہے ہیں بجلی کا میں نے سنا تھا بڑا ایشو چل رہا تھا ابھی پچھلے دنوں پر بلکل ایسا ہے الحمدللہ ہمارے وہاں تو یہ بجلی کا اتنا بڑا ایشو نہیں کیوں کہ ہمارا پانی ہمارے وہاں الحمدللہ نیچرلی ہے اور پاور ہوس وغیرے ہمارے وہاں سے بجلی ہم جنریٹ کرتے ہیں ایشو ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ جہاں پہ جو باقی پاکستان کے صحبوں کے نسبت وہاں بہت کم ہے ابھی تو پچھلے دنوں میں دے رہا تھا پچھلے دنوں میں کہ ابھی دس منٹ پہلے میں وہاں روڈ سے گزر رہا تھا پورا روڈ جام تھا بجلی عوام روڈ پہ نکلی تھی سٹرائکس کر رہے تھے بھائی بل اتنا تیس تیس پین تیس پین تیس زار ان کا بل لائے ایک بلپ ایک لائٹ ایک پنکھا چل رہے اب میں یہاں ہسٹلائز ہوں ہمارے اس مہنے کا جو بل ہے وہ ہم صرف آپ یقین جانئے پچھلے مہنے وہ بھی لائے تھا سات ہزار ابھی وہ بھی لائے ہمارا چونتیس ہزار اس میں ہم کیا چلا رہے ہیں ایک واشروم میں لائٹ عموماً یہ تو ہر کسی کے پاس ہر کوئی بندے جیوز کرتا چونتیس ہزار روپے بغیر ایسی کے ایسا ہی ہے ایسی ویسی تو لگائے تو اگر ہم میرے خیال میں لاک سے اوپر کراس ہو جاتے ہیں ایک لوم میں لائٹ ہے ایک فین ہے روپ فین جو ہوتا ہے باقی ایک لائٹ واشروم میں تین چیزوں کا چونتیس ہزار بل ہے اس مہنے پر اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وہاں ان کی پورے مہنے کی جو آمدنی ہے وہ میرا خیال میں پندرہ سے اٹھارہ بیس ہزار تک ہے اور ان کا ابھی جو بل آیا ہے وہ بیس درد صرف ان کا بل آیا ہے اب وہ کہاں سے پی کریں گے مجھے ایک بات بتاؤ بھارت میں نیو دلی کے اندر جو ہے وہ تین سو یونٹ بجلی جو ہے وہ وہاں کے رہنے والے شہریوں کے لیے فری آف کوسٹ ہے مطلب پہلے تین سو یونٹ پہ کوئی بجلی کا بل نہیں ہے اتر پردیش بھی وہاں پہ ایک جگہ کا نام ہے ادھر بھی پہلے تین سو یونٹ گورنمنٹ لیول کے اوپر تمام شہریوں کو فری دے جا رہے ہیں آپ کے تین سو یونٹ تو نہیں بنے ہوں گے میرے خیال سے تین سو بنے نہیں ہے اگر ابھی اصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو میرا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو گورنمنٹ ہے وہ صحیح طرح چیک اینڈ بیلنس کر رہی ہے اپنی اداروں کے اوپر اور اپنی جو عوام ہیں جو ہر بندہ اپنی جو ڈیوٹی فریس انجام دے رہے ہیں ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہوگی یہاں پہ جائے کہ اب تعلیمی اداروں پہ جاؤ بجلی کے اداروں میں جاؤ کسی اور ادارے میں جاؤ وہاں بزنس بنایا ہوئے انہوں نے اب بجلی کے جو واپڑا والوں کے جو سسٹم ہے جو منیج کر رہے ہیں یہ بجلی بلوں وغیرے یہ کمرشل بل ڈومیسٹک بل ان لوگوں نے اٹھا کے کسی اور کو ٹھیکے پہ دیا ہوئے آپ کا یہ اتنا ہو گیا ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے نیچے جو طبقے اصل ہمارے جو بڑے بڑے ہیں وہ کرپٹڈ نہیں ہے ہمارے جو عوام ہیں جیسا میں بھی عوام ہوں میرے ساتھ جو نیچلی مطلب جو طبقہ ہے یہ بڑے کرپٹڈ ہیں یہ پہلی تو بات ان کی یہ گلتی ہے کہ جو اپنا عوام چوس کرتے ہیں وہ ایسا بندیوں کو چوس کرتے ہیں جو آلریڈی کرپٹڈ ہو اور اپنے اندر ان کے اندر بھی کرپٹڈ یہ کرپٹڈ اگر ختم ہونا ملک کے اندر تو میرا خیال یہ دنیا کے سب سے نمبر پر ہمارا ملک جاتا ہے آپ کے بولنے کے ایکسنڈ میں بھی مجھے ادھر کی جھلک دکھائی دے رہی ہے گلگت میں کس جگہ سے بلانگ کرتے ہو میں گلگت میں دیامر سے بلانگ کرتا ہوں تو وہ لوگ خوش ہیں پاکستانی موجودہ پالیسی سے گورنمنٹ سے پالیسی سے تو خیر یہ ہے کہ کوئی بھی خوش نہیں ہے تو وہ لوگ کس طرح خوش ہوں گے اب میں خود خوش نہیں ہوں اب میں یہاں پہ پڑتا ہوں پیسے مجھے یہ بتائیں سب سے زیادہ جو ادھر کے رہنے والے لوگ ہیں ان کا جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے کس چیز سے اتنا زیادہ ایشو ہائیلائٹ ہوئے اتنا زیادہ ایشو کریئٹ ہوئے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی کمپین اب چلنا شروع ہو گیا یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مہنگائی کا ایشو ہے کہ ہر آج کل گربت بہتے ملک میں تو ہر بندہ اتنا افورٹ نہیں کر سکتا ہے جتنے بلس آ رہے ہیں آج کل جتنے اور باقی اپنے دیگر خراجات تھے اپنے گروہوں میں وہ پورے نہیں کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ سنی کا آج کل وہاں بڑا مسئلہ چل رہے ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ میں تو یہاں تھا مجھے پتہ نہیں یہ سوشل میڈیا کا کارگل کا نعرہ لگایا گیا وہ کیا یہ شیعہ سنی اس کے اوپر لگایا گیا یا کوئی اور وجہ ہے پہلے وہ شیعہ سنی کے اوپر لگایا تھا اس کے بعد جا کے جو شیعہ برادری ہیں ان لوگوں نے اس طرح کوئی تھریٹنگ کی ہے کہ بھائی ہم انڈیا جا رہے ہیں کارگل اس ادھر ہمیں رائٹ پروائیٹ کرو پتہ نہیں کیا کچھ کا ہوگا مطالبہ کیا ہے مطالبہ ان کا یہ ہے بس شیعہ سنی ہو کے لڑیاں ہو رہی اب یہ کروا کون رہے یہ بھی پتہ نہیں ہے مین بندہ ان کا کس وجہ سو ہے وجہ بھی نہیں پتہ چلتا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے سمجھ نہیں آرہے بس اس طرف سنی کھڑے ہوتے ہیں اس طرف شیعہ کھڑے ہوتے ہیں جو ہماری طرح گریب عوام ہیں وہ پیٹ رہے ہیں وہ مر رہے ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو بڑے بڑے ہیں وہ اپنے جگہ پہ آرام سے بیٹھے ہیں اور وہ اس طرح کے فرقوائریت فیلار وہ نیوٹن کا ایک تھڑلا تھا تو یہ بات ہے اگر اس نے اس طرح سے ایکشن لیا تو ادھر سے اس نے بھی ریکشن دیا نقصان کس کا ہوا نقصان ہمارا ہو رہے ہیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نقصان ہمارا ہے وہ پھر ابھی جاؤ وہ جو شیعہ برادری کا لیٹر وہ مزے سے بیٹھا ہے جو اس طرف جو ہمارا سنیل لیٹر ہے وہ کانزی نصار سب وہ مزے سے بیٹھا ہے جو نقصان ہو رہے ہیں مجھے ہو رہا ہے اور میری طرح جو گریب طلبہ ہیں عوام ہیں وہ پٹ رہے ہیں وہ مر رہے ہیں پاکستان میں آپ کہنے بھارت کے جنڈے لہرہ دیئے یہی پاکستان کے اندر بھارت کے جنڈے لہرہے گئے ہیں ان کے اوپر ایکشن لینا چاہئے فوراں ایکشن لینا چاہئے ان کو گرفتار کرنا چاہئے سخت سے سخت کانونی کاروائی کرنی چاہئے یہ کیوں کیا اس نے اب میں پاکستانی ہوں میں یہاں بیٹھتا ہوں میں کئی سے کر سکتا ہوں میں انڈیا کا جنڈا کئی سے لے رہا سکتا ہوں یا آپ کئی سے لے رہا سکتے ہیں ہمیں اپنی ملک کے اوپر اپنی عوام اپنی اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہمیں فکر کرنا چاہے لیکن یہ تو حالات بہت خراب ہے آج کل تو ادھر پورے ملک میں حالات خراب ہے لیکن گلگت بلتستان کے اندر تو ابھی یہ شیعہ سنی کی یہ بھی آج کل چل رہے ہیں گلگل بلتستان میں آپ کو یہ معاملے سوٹ آؤٹ ہو جائیں گے گورنمنٹ کر دے گی اس کو ریزولپ ابھی تک تو یہ ہے پہلے تو اس کا کوئی خاص ایکشن نہیں لیا تھا ابھی تک بھی نہیں لے رہا اس کے اوپر کوئی اف آئی آر کاٹی گئی ہے لیکن اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا ہے وہ کس ادارے سے بدماش ہے کس ادارے سے اوپر ہے کہ کوئی اس کو گرفتار نہیں کر سکتا ہے یہ سوچنے والی بات ہے ابھی اس کو کیوں نہیں کرنے گرفتار پتہ نہیں جیل میں کئی سے کئی سزائیں سنائی چکے ہوتے ہیں ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا ہے اب یہ تو سوچنے والی بات ہے نا اب میں کیا کہ سکتا اب بہر آپ سب بہتر جانتے ہیں جاتے جاتے مطلب گلگل کپ چکر لگا رہے ہو دوبارہ اور کیا خوش ہو مطلب اس ٹھائم موجودہ حالات سے موجودہ حالات سے خوش تو بالکل بھی نہیں ہوں اور کوئی بھی خوش نہیں ہے دوسری بات میں یہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو حکمران ہیں جو وفاق کے اندر بیٹھے ہیں خصوصا ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ اور اپنے جو نیچے ادارے ہیں انسٹیوٹیشن سے ایڈوکیشن انسٹیوٹیشن سے اچھا باقی ادرس جو ہے جیسے واپڑا وغیرہ ہوگے آج کل واپڑا میں ہمارے دیامر کے اندر ایک مزیع کی بات بتاتا ہوں ایک ڈیم کنسٹریکشن ہو رہے دیامر باشا ڈیم نام آپ نے سنو گا اس میں یہ ہے کہ ہمارے حدود کے اندر بن رہے وہاں پہ دیامر چلاس کے اندر بن رہے اب وہاں کے جو ملازم ہے جو لیبر وغیرہ ہیں اور جو ٹھکدار ہے اس طرح کے جو ہوگے وہ وہاں کے مقامی کوئی بھی نہیں ہے اب میں خود وہاں سے ہوں لیکن ہمارے وہاں تو مقامی وہاں کوئی بھی نہیں ہے سیونٹی پرسنٹ اس میں پاکستان کے دوسرے صحبوں سے اس کے بعد جو جا کے وہاں پہ میرا خیال میں کوئی بیس تے تیس پرسنٹ وہ وہاں لوگ ہے چلاس کے ہیں گلگت بلجستان وہ بھی پہلے گلگت کے پھر